موسیقی 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 شہباز شریف صاحب جب بحثت وزیراعظم کے آئیں گے تو کیا فیصلے کے اندر شہباز شریف صاحب کا انپوٹ کتنا ہوگا شہباز شریف صاحب کی مجابلت سے ہی کریں گے لیکن میں آپ کو اپنے میرا میرا جو ذاتی صاحب کی تجربہ ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میرے ذاتی خیال میں شاید شاید کا نباسی ہی کچنیو کریں اور شہباز شریف کو مستقل وزیراعظم بنانے کی نوبت نہ آئے یہ تو حرار بتاتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے ان کے لیویہ پر بیٹا کیس ہے اور بہت 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 رہنسزم جارے شریف خاندان کے خلاف عدالتوں میں اس کو پرچھا بنتے ہیں وہ کہ یہ ہے تو اسی خاندان کا حصہ اور پھر لاہور میں جو حلقے سے لیکشن رنڈیں جا رہے ہیں شہباز شریف وہاں سے ان کی کامیابی بھی بہت بڑا جو امتحان ہوگا اچھا آپ کے خیال میں شاید خاکان عباسی کو انٹیریم پیریڈ کے لیے تو نون لیگی سینئر نون لیگی رہنماؤں نے قبول کر لیا کیا وہ اس کو لمبے عرصے تک بحیثت وزیراعظم کے قبول کر پائیں گے دیکھئے اصل بات ہوتا ہے قیادت کا قیادت ابھی بھی نوازشید کے بات ہے آج بھی انہوں نے پارٹی شرمین راجب جبرواز کے صاحب بیٹھ کر صدارت کی ہے پارٹی صدر کا پاک پر صدارت کی ہے جس کے آپ کو ناظر لگا لیں کہ جو نعرے لگے ہیں وہ شیر ہیں شیر ہیں وزیراعظم نوازشریف کے نعرے لگیں کسی اور ناظر نہیں لگے اور جب سب نے کہہ دیا کہ شاید خاکان عباسی کو وزیراعظم نوازشریف نے کہہ دیا کہ اس کو میں بنا رہا ہوں تو یہ تو بات بھی نہیں آئی کہ دیکھ لی کہ آپ نے ایک ایک پیسلا کیا ہے اب اس کے ہم ہی نظر آئے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو آپ خود ہی سمجھ دا رہا ہیں پیچھے طور جو ہوتے ہیں وہ گھنٹیاں لانے والے وہ تو دوشہ اور ہوتے ہیں تو اب مین صاحب وہ گھنٹیاں لائیں گے اب دیکھنا یہ کہ شاید خاکان عباسی اور گھنٹیوں کے ہرائیں پہ ہلتے بھی ہیں کہ نہیں چودری نصار صاحب کیا کریں گے کیا لاحہ مل ہوگا ان کا وہ سیاست ہی کریں گے وہ سیاست ہی بغیر رہ نہیں سکتے وہ ان کا مزاج نہیں ہے انٹی چاریس سال انہوں نے سیاست ہی ہے اب وہ یہ اطلب خابوش ہو جائے یہ ان کا ہوئی سکتا جنہیں کسی طریقے سے وہ کہ دار دار کریں گے ہم سے ایک دار دار کروایا جائے گا وہ اس طرح کہ ہے نہیں کیونکہ وہ دار ہے اگر شباب شریف ہوتے تو ہو سکتا ان کے ساتھ وہ ساپنٹ میں آ جائیں جب وہ پہنٹاویس دن کے بعد آئیں گے اندر وہ جیتے ہیں ورنہ وہ شاید کتان عباسی کے ساتھ تو نہیں کام کرنے والے وہ آج بھی تھے ساموش رہے کچھ نہیں بولا پارے باری پارٹی کے جلاس میں گئے صبح بھی بشاورتی جلاس ہوا اس میں وہ گئے لیکن ان کا جو ایک اپنا طریقہ طریقہ کار ہے وہ آپ اس سے بہت سے جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں پھر وہ نراضی ہیں پھر راضی ہو جانا پھر ان کے اپنے حصول تو ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا اپوزیشن کی طرف سے آج پی ٹی آئی کا بھی اجلاس ہوا اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے صدیق وہ کیا لاحمل بنا رہے ہیں وہ جو آپ کوشش کریں کہ مل جائیں آپ کو یا آپ کو جائنڈ اپوزیشن کی امیدوار لے آئے ابھی تو اس کے اوقع کوئی اتنا نہیں ہے تو شیر شاہر آپ سے کر رہے ہیں کہ تو امیدوار لائے جائیں لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی واضح نہیں ہے ساتھ چل رہے ہیں اندامہ کے بھی بڑا انتہان اب شروع ہوگا جار ہے معاشر کو نائل ہو گئے اب وہ ساری قوام اندامہ کی طرف دیکھیں گی اس کے طریقہ سیاست کی طرف دیکھیں گی اور وہ اس چیز کے اوپر بھی اب کافی طریقے انصاف والے جو ہیں وہ کافی ہیں بشیار بھی ہیں اور اس کو بڑے بیار اندام سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اب اندامہ کے سلاح بھی رہتنا ذریع سماعت ہے اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ بھی اب تنید ہے کہ جس طرح نواز شیف کو نائل کراب دیا گیا ہے اسی طرح عمران خان بھی جا سکتے ہیں اچھا اب جو منظر نامہ بنا ہے اس میں جس طرح اپنا یہ جائیں گے عمران خان بھی عوام کے پاس جائیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نواز شیف صاحب بھی عوام کے پاس جائیں گے کیا ہوگا پنجاب کے سیاسی منظر نامے پر کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب ہمیشہ اہم کے داردار اپنا سیاسی منظر نامے میں ابھی کرے گا لیکن ابھی آج ایک ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج یہ بات تو ہو گئی کہ شہایت دکان عباسی جو ہیں وہ پنتالیس دنوں کے لیے ہوں گے اور پھر شباز شریف مستقر وزیرات ہوں گے پنجاب کون دیکھے گا اس معاملے کے پر فیصلہ نہیں آج ہو سکا اور اس کو دیکھنا بڑھے گا کیونکہ اگر اس حجاب کو کھالی چھوڑتے ہیں اور کوئی اور لاتے ہیں تو پھر نولی کا وہاں پہ رہنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کا اتحاد کیونکہ کوئی نام لے رہا ہے ناڑا سناولہ کا بھی مرضی جیس کامرام کا کوئی بھی زیور تھا میتن دونوں بھائیوں کی وجہ سے وہاں پہ یہ جو تھا کہ اگر شباز شریف کے لاب ایونگر کا بیٹا ہمزہ شباز ہی وہاں پہ آتا ہے نہیں اس کے لیے تو میرے خیال میں وہ جائیں گے صوبہ اسیمبلی کے ارکان کا جلاس بلائیں گے اس میں تیہ کریں گے شاید اس طرح تیہ ہوا ہے نہیں ابھی نہیں ابھی تو نہیں ہے ابھی پہلی ترجیل یہیں ہے شاید کا کانباسی پھر اُس کے پاس ٹائم ہوگا شباز شریف تو زائر اُس وقت بھی کریں گے جب ایم ایم ایت آلیکشن لڑنا ہوا اثر وائز تو وہ ٹام کر سکتے ہیں اس کو پہلی پر بندی نہیں ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ نہیں ہوا یہ فیصلہ بھی تک نہیں ہوا کہ شباز شریف ہمیں مرکز میں آتے ہیں تو پنجاب میں کون ہوگا یہ یہ چیز دیکھنے والی ہے اور 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 میعہ صاحب بڑے میعہ صاحب ہیں وہ فوکس پنجاب کو کرنے جا رہے ہیں اپنے جلتے جلوک ہوں ہیں کیونکہ شباز شریف میں آ جانے ہیں مرکز میں تو اگر وہ وہاں پہ فوکس کریں گے تو وہ اسی لئے اپنا وہ مورچہ مورچہ پجاب کو آج گولا پہ انہوں نے تو اس مورچے کو بچا سکتے ہیں حضر وائد سے نقصان ہوگا کیا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی وہاں پہ کوئی اور ہو اور عملی طور پر وہاں پہ خود میعہ صاحب دیکھیں یا مریم نواز صاحب آدھے کے یہ آپ بادشاہ والی باتیں کر رہے ہیں فیصل صاحب آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے حکومت اور اقتدار کس کو اچھا لگتا جس طرح دوست منت خوصہ صاحب کو لائے تھے کسی زمانے میں جس طرح دوست منت خوصہ صاحب کو لائے تھے کسی زمانے میں جی بلکل لائے تھے اور ہوتا رہتا ہے دوست منت خوصہ جب بھی اپنے پاؤں سے باہر دیتونے کی کوشش کرتے تھے ان کے لئے مشکلات پھر بنے ہی تھے آپ نے دیکھ لیا جو وزیر اعلیٰ تھے آج وہ پارٹی میں نہیں ہیں تمام امپورٹن سوال ایوات ہاں نے جکو پنجاب جو جکو منظر نام ہوندو جہ میں ایک طرف عمران خان صاحب جلسن کے خطاب کندو بے طرف جکو آئے میاں نواز شریف صاحب کندو ساگے وقت ہونتے ٹرین طرف پاکستان پیپلز پارٹی جی کیادت بھی ہوتے جلسہ کرانے لائے ویندی ان پر جو پوزیشن میں چھا تھی دو آئیں ہی جو کچھ عرصے کھاوٹی ہے سامبودو پیت چودری شجاعت حسین چودری پرویز اللہ ہیوارا بھی کوشش بٹھن پی آجائیں جلے انہوں نے اکڑو اطاعت بھی ٹھائے ہو جائیں مطاہر القادری وعدت المسلمین سنی الائنس واران انہوں نے شامل کی ہو یہ جکرین ننڈاڈاڈا پاکٹس جکے ووڈز جائیں اوئے ہانے کڑھورو لدا کندہ انہوں نے چھائے میں تو انہوں نے یہ سمورو منظر نہ مواہے انہوں نے انفولد تھی دو انہوں نے وقت پاکستان سیاست انہوں نے اندر تیزی اچھی ہوئی خاص طرح سپریم کو فیصلے کمپو میاں نواز شیف صاحب پارلیمانی پارٹی کے خطاب کل وزیراں خطاب پہ ہمیں خواجہ ساد رفیق ایمبیاء شامل ہویا انہوں نے میسیج جو میسیج جو میسیج ہوئی انہوں نے یہ بلکل میاں صاحب یہ اگال کہی تو انہوں نے یہ بھی گال کئی تو انہوں نے زیادتی تھی انہوں نے بار بار زیادتی پہ تھے پر یہ ان جو گالیوں پہنجی جائے تھے پر ہکڑی گال تی آئے تو ہن وقت پاکستان سیاست منظر نہ مجھے کوئی آئے وہ بلکل ہکڑے نئے ہیں فیز میں پی ایم ایل این جی جو کا قیادت آئے میاں نواز شیف صاحب میاں شہباز شریف صاحب کافی دکھیائیں ہن دیوں چھکانت ہن کیفیت میں جی ہیں پہ جو سانکھے بودھائے پہ صدیق ساجد صاحب تو ہکڑو ایڑو مانو شاید خاکان عباسی جی صورت میں ہوئے آ رہے ہیں چاہیں تھا جہن جو بارے میں انہوں نے جو تاثر ہی ہوا تو دوست مند خوصہ بانگور پہ مرضی سانہ لائیں دا ساگے وقت انہوں نے ہکڑو بیو مانو بکھ پیج ہیں کہ پنجاب جی اندر جی کو وزیرت اور ان کے نامزدکن انہیں تی سانولات زائرہ وہ اکڑو با اثر این اکڑو طاقتور سی ایم طور آپریٹ کرنے ہو چاہیں تو ہن کانون جی وزیر طور بھی کافی جی کو ہے طاقت استعمال کری آتا ہے جلہ یہ سمورہ مسئلہ جی کے ان یہ ڈاڑا امپورٹنٹ انہیں ان وقت جی کے رہے ہیں اتے بھی ڈیڑھ سال ایکڑو مانو بیہار ان تھا جی کو ہکڑے ڈمی چیف منسٹر جی تاورتیں آپریٹ کرے ہیں پویاں فیصلہ میاں نواز شریف شہباز شریف حمزہ شریف یا ایکویشن گھنے ارسیت علی سگندی زائرہ میاں شہباز شریف صاحب جی کو بحثت ودوزیر جی پنجاب جی اندر جی آپریٹ کرنے ہوئے ہو وہ آپریشن جو طریقہ کار ہوں جو بالکل سنٹرلائزڈ ہوئے ہو جی ہمیں سب اختیارات انہوں نے وٹ پانو وٹ ہند آیا کچھ محکمان جی جی کا چارج حمزہ شہباز کے نوی یہ سجی جی کا اسٹرکچر ہوئے ہو اقتدار حلائن جو وہ اسٹرکچر ہانے پی ایم ایل این کے نئے سر ڈیزائن کرنے پر دو خاص طرح پنجاب جی اندر توڑے جو وفاق جی اندر آج یہ ہو فیصلہ کرنے میں کامیاب تھی آن پر پنجاب جا فیصلہ انہا تھی رہی ہے لن تو پنجاب میں ودو وزیر کرتی دو عملی طورتے پنجاب جی سیاست کے کرنے دو ایو ایک رہا سوال ہے جی کے اندر جی اندر میں انفولت تھا بہتر فسان جی سن تھا تو بالکل جی کہا ہے اپوزیشن جندر کا جان نہ ہے اپوزیشن جی کہا ہے توڑے جو ہنو فیصلے مانے جی کوئی امران خان کے مائلیج ملن جو جو کوئی امکان ہوئی ہو امران خان صاحب کل ٹریننگ کل کھامتی ہنو فیصلے کھام پہ جی کوئی ان کے رد عمل دیان ہوئی ہو توڑے جو ہو انہوں میں ہن پر جوش ہوئی ہو ہن پر امید ہوئی ہو پر ہن وقت ہن جلائے ایک ربیو چلنج اچھی ہوئا وہ چلنج اچھی ہوئا تو میاں نواز شریف صاحب آج جی تیجی تلاع مطابق پر جی پارٹی جی سربرات اور یا پارٹی جی کا انڈورسمنٹ آئے وہاں وٹھی چکوا ہے جی کرنے سبحانے یا ساگیو اقتدار پنجاب جو وفاق جو پی ایم ال انوٹ رہے تھو میاں نواز شریف صاحب جلسنجی صورت میں مختلف علاقر میں بنیت ہو پنجاب جو اندر جو کا پاپولر وورڈ بینکا وہ شہباز شریف خمدیق نواز شریف جی ذات سنگنجلہ جی اتے نواز شریف صاحب بنیت ہو پہو تو عمران خان لائے جی کو یہ امکان ہو تو شاید اسپیس وڈو ویکیوم پیدا تھی دو وہ ویکیوم پیدا تھی دن نظر کون تو چاہیے سلیت ودیق گفتو کنازو ناظرین فلال بٹھوتا وقت پر آپ اسے پروگرام کرتے ہیں درمیتا حسنہ گر رہے ہیں ویکیوم پیگ ناظرین ہی چوت پروگرام جی سلسلے گرگتے بتایا ہوں گفتو کنازو ناظرین نواز شریف جی نا اہلی کھان پو بارو جو کو منظر نام آئے انہوالے ساں جو کو مختلف ملکن جندر خاص طرح امریکہ جندر انہوالے ساں ہلکن جندر کےڑی سوچ پیدا تھی آئے ان سے منظر نام کے کیوں تھا ان کا علاوہ جو کو آئے خود پاکستان جی اندر جو کو انفیسل جا سنسا واشنگٹن ڈی سیما سینئر صحافی انا میری ترجنگار نفیس سہود بھائی صاحبہ پنجو ٹیلی فون لائن تھا موجود جن پاکستان جی سیاس منظر نامے تھے ایک لوگ کتاب بھی لکھو آئے ابورڈ دیموکریسی ٹرین جی اسلام علیکم نفیس سہود بھائی صاحبہ والیکم صاحب نفیس سہود بھائی صاحبہ کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے امریکہ کے اندر پینٹاگان اسٹے ڈپارمنٹ ٹرمپ انتظامیہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے میں یہ آپ کو بتاتی سنوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر اس پر اپنی ہی ایک خیاسی مسائل چل رہے ہیں امریکہ کی میڈیا بہت زیادہ اس پر ٹرمپ انتظامیہ جس طرح کی تبدیگیاں لا رہی ہیں وائٹ ہاؤس میں اس پر ان کی توجہ ہے اس لیے جو بینل اقوامی معاملات ہیں اس پر اس وقت امریکہ کم توجہ دے رہا ہے کیونکہ پاکستان کی طرف امریکہ کو توجہ دینی ہے افغان پولیسی کی جولائی میں افغانستان پر ریو آرڈر کیا گیا تھا پینٹیگان کی طرح سے لیکن کیونکہ ایک سامت انتظامیہ خود اپنے مسائل میں اتنی دھیری ہوئی ہے تو وہ ابھی ست اس طرح کی پولیسی کا اظہار کرنا تھا وہ ہو نہیں پائے ہے بہت شیف اخبارات میں اور میڈیا میں جو باتیں آ رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو بھی نیا وزیر آزم آئے گا پاکستان میں ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہیں سفارٹی زبان استعمال کی جائی ہے اور اس میں کوئی ناراضی یا کوئی خوشی کا اظہار نہیں اچھا یہ جو اپنا پاکستان کے اب منظرنامے کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان کی سیاست کو آپ نے بڑے عرصے تک یہاں رہ کے کور بھی کیا ہے اس کے بعد وہاں سے بھی آپ نے اس کو کافی کلوزلی مانیٹر کیا ہے آپ نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے کیا سمجھتی ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر آپ کا اپنا ویو پوئنٹ کیا ہے میرے ذاتی ویو پوئنٹ یہ ہے کہ ابھی تک ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان کے پیان کو اور آج دن تک کبھی بھی کسی بھی ملتفر برزیر آزم کو اپنی مدد پوری نہیں کرنی کی لیکن ساتھ ساتھ میں یہ رکھوں گی کہ اعتصاب کا عمل بہت ضروری ہے اور اس پاس کی وہ جو خوشی ہے کہ سپرین کورٹ نے اعتصاب کے عمل کو تیز کرتے ہوئے وزیر آزم کی جو بدونوانی ہے اس پر بڑا سندیدہ سے اطلاق کیا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ سیاستدان اپنا پیسہ کس طرح سے کماتے ہیں اب تک جو سیاستدان آ چکے ہیں ان کے بارے میں بڑی ہم شروع دن سے اور میں ذاتی طور پر بتا سکتی ہوں کہ اس زمانے سے جب نواز شریف اپنا کاروبار چلاتے تھے ایک پارک پاؤنڈری تو پاکستان سکیل میں تو کتنا نقصان انہوں نے اس زمانے سے پہنچایا اور اپنی کاروباری چلائیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک کو نقصان دیا یہ ایک بڑی خوشاہین بات ہے کہ اعتصاب کا عمل ہوا ہے لیکن یہ جو دوسری بات میں نے کی وہ یہ ہے کہ اور اس کے بارے میں یہاں بھی بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فوج ہی سیسلے کرتی ہے کہ سپریم کورٹ یا خاص طور پر اب جب کہ جی آئیٹی نے مدد کی سپریم کورٹ کی کہ وہ کونسی باتیں تھیں جو نواز شریف نے فوج کی پوری نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو دستبدار ہونا پڑا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ ایک نکس سیڈن ہے اس واقعے کے بارے اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ جس طرح ہوا ہے اس میں اتنا اسپیس دیا گیا میاں صاحب کو پہلے پانچ رکنی بینچ بنا اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ آپ دستاویز دیں وہ نہیں دے سکے تو اس پہ ایک اپنا سپلٹ ڈیسیشن آیا آپ تین دو کا اور اس کے بعد پھر تین ججز جو تھے ان لوگوں نے ریکمینڈیشن دی کہ جی آئیٹی بنائی جائے اور وہ اس معاملے کو تھوڑا مزید چانبین کرے اس کے بعد وہی پانچ جج متفقہ طور پر وہ فیصلہ دے رہے تھے تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کا ایک آزاد عدلیہ کا فیصلہ ہے یا آپ اس کو دوسری طرح دیکھتی ہیں میں سبھل تو یہ تو بہت ہی کاف بات ہے کہ جی آئیٹی یہ مطلب یہ ہے کہ اس میں فوج کا انکلنس تو لیکنن تھا حالانکہ فوج جس نہ بھی جہتے کہ وہ جی آئیٹی پی میں انوالڈ نہیں تھی بہت سارے سینیاں جنرل ہیں جو کہ نواز شریف کی سوچ سے متفق نہیں تھے لیکن یہ کہ اعتصاب کا عمل ساتھ ساتھ سپرنگ کورٹ نے بھی کیا تو اس میں ایک طرح کی جو نواز کے خلاف سوچ پائی جاتی ہے وہ بھی ہائل تھی اور ساتھ ساتھ نواز کی جو بزنس ایکٹیوٹیز رہی ہیں جو کہ جیسے کہ میں نے بتا رہا ہے کہ نفتان دے رہی ہیں اس میں ایک اعتصابتہ عمل بھی تھا جو میرے مزید یہ دونوں باتیں اس پیسلے میں ہائل تھی اچھا آپ عمران خان کے اوپر بھی اس طرح کا ملتا جلتا کوئی قصہ چل رہا ہے کوڈ کے اندر آپ کے خیال میں اور اس اقامے کے حوالے سے تو اب زرداری صاحب کے اقامے بھی سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کچھ اعتصاب کا عمل سپریم کورٹ آگے لے جائے گی یہ اس کو اکراؤس ڈا بورڈ کرنے کی کوشش کرے گی یا یہاں پہ معاملات تھم جائیں گے میرے خالقی اس وقت جو سو سائٹی کا کتار ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ اکراؤس ڈا بورڈ اکاؤنٹی بیلیٹی ہونی چاہیے یہ تو انتہائی غیر فال ہوگا اگر پکٹ اور پکٹ نواز شریف پر یہ پیس نہ آ جائے اور اس کے بعد جو دیگر سیاستدان ہیں وہ سیزت میں نہ آئیں امید تو یہ کھانی چاہیے کہ سیاستدانوں سے آگے بڑھ کے بھی جو جنرلز ہیں اور جنہوں نے ملک نے اپنی چنہتوں کے ذریعے اچھا پاسا پیسہ کمایا ہے اور غیر ملکی کرمائے میں ڈالا ہے کہ ان کا بھی اعتصاب ہو کیونکہ پاکستان میں اگر دو ہی چیزیں ہیں جو کہ اس کی سیاست کے ساتھ ان سے لکھیں ایک ہے کرائم اور ایک ہے کرپشن یعنی جرم اور بدعلمانی اس ملکی سیاست کے اندر اتنی جری ہوئی ہے کہ اعتصاب کا عمل آگے بڑھایا جائے سیاستانوں سے سیاست فوجیوں سے کبھی جا کر آپ اصلی جمہوریت کی بات کرتے ہوگے لیکن خیر یہ بڑی آئیڈیلسک بات ہے اور امید تو یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت جو دیگر سیاستان ہیں ان تک یہ اعتصاب کا عمل پینایا اچھا یہ ہم نو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے وقت میں بھی اپنا زرداری صاحب کی قیادت میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس کو پہلے گیلانی صاحب نے لیڈ کیا اس کے بعد جو ہے اپنا راجہ پرویزر صاحب بنے اب نواز صاحب صاحب کی کورٹوں نے اس وقت بھی فیصلہ دیا اس وقت بھی دیا اور پھر وہ تسلسل چلتا رہا پارلیمنٹ اس نے بھی ٹائم پورا کیا آج جس طرح کے فیصلے پی ایم ایل این نے کیا اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنا ٹینور پورا کرے گی آپ کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے وہ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ اب بھی وہ ویکن پوزشن میں آئے دیکھ یہ زداری کے دور میں بھی ہے زداری صدر تھے انہوں نے اپنے پانچ آج کی مدد پوری کی لیکن یوسیف رضا گلانی نے مدد پوری نہیں اب جب ستر سال پورے ہو گئے ہم سمجھ رہے تھے کہ ستر سال پورے ہوں گے پاکستان کو تو کم اصرم ایک متخفر وزیر آزم نواز شریف اپنی مدد پوری کرتے لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے اور بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے قیام سے اب تک کہ جو آلہ فوجی قیادت ہے اگر ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا جائے تو سخت سے سخت خزا آ سکتی ہے اب کونسٹی ٹیوشن میں آرٹیکل ٹیٹو کے تحت نواز شریف کو ہٹایا گیا ہے یہ خاصہ غیر معمودی قسم کا شک ہے کہ صادق اور امین ہو شک کام ہو رہا تھا کہ نواز شریف کی حکومت سے فوجی اتنے خوش نہیں تھے خاصہ سے نواز نے بھارت کے ساتھ جو ایک دورتی کا قدم اٹھانے کی کوشش کی بہت جلدی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا تو اس میں ایک تو سرا پہلو یہ ہے کہ شاست دان آزادی سے آزادی تو بہت بڑا لفظ ہے لیکن کسی بھی حد تک خود مختاری دکھانے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے علمے ہوگا کہ جب ایک ڈان کی ریپورٹ نکلی تھی ڈان لیک جس میں یہ کہا گیا کہ نواز کی حکومت کے دوران کے درمیان پیچھے رہے کسی صاحب نے کہ ابھی تک حکومت کے اندر جو ہیں جو جہشت گردوں کی حمایت کی جاتی ہے تو یہ فوج پہ جو نکٹر چینی تھی اس کے بدلے میں نواز کی اہمی لوگوں کو دست پردار ہونا پڑا اور بہت بڑا کینجل بن گیا تو فوج آج دن تک اپنے خلاف ایک نف سننے کی لئے چیار نہیں ہے اور یہ جمہوریت کی لئے اچھا نہیں لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ پرویز مشرف کے دنوں میں پارلیمنٹ نے اپنے پانچ سال پورے کی حالانکہ اس وقت بھی وزیر عظم چینج کرنا پڑا پھر زرداری صاحب کے دنوں میں پارلیمنٹ نے پانچ چلتی رہی جی ہاں لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کیونکہ تین دہائیوں سے عوضے پہ ہیں تو ظاہر ہے ایک تجربہ جو انہوں نے حاصل کیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری سکیم سکیموں کو آگے بڑھایا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسی طرح کا ایک منجہ ہوا سیاستان سال تک چل سکے یہ اس کا منفی تحلو ہے اس کا مقفت تحلو یہ ہے کہ اگر پالسیاں ویسے کے جاری رہیں گی اور جیسے کہ آپ نے کہا پارلمان اپنی مدد پوری کرے گی اور اگر پاکستان کی اندر جو ڈیولپمنٹ سکین ہیں جو معیقت کا سلسلہ ہے وہ متاثر نہیں ہوتا اور اعتصار کا عمل پھیلائے جاتا ہے پھر آپ سمجھ دی کہ یہ پانامالی کا سلسلہ مختلف ہے لیکن تو ایک خطرہ ہے ایک منجے ہوئے سیاست دانس کو ہٹانا ملک کو لیکن آپ نہیں سمجھ تھی کہ یہ جو منجے ہوئے سیاست دانس اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نو سالوں سے ہماری جمہورت چل رہی ہے لیکن آج بھی پاکستان میں ایٹی سکس پرسنٹ لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں آج بھی پاکستان کی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن گزار رہی ہے آج بھی پاکستان جو ہے وہ کرزوں کے بوجھ تلے گزشتہ ساٹھ سالوں میں پاکستان نے اتنے کرزے نہیں لیے جتنے ان دو جمہوری ادوار میں پاکستان نے کرزے لیے ہیں بیرونی کرزے آپ کو نہیں لگتا کہ جو معیشت کے یہ ہم باتیں کر رہے ہیں جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں عوام کو ابھی تک کچھ نہیں ملا ان کی حالت تو ظاہر ہر نئے دن خراب ہوتی جاری ہے بے شک آپ کی بات میں وزن ہے صرف یہ کہ ایک ملک کو ترقی کرنے کی لیے ایک عمل جو ہے اس کو کافی عرصے تک جاری رکھ رکھ نا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے تو اس کو ایک منجیوے انداز میں جاری رہنا پڑتا ہے اب آپ دیکھیں کہ پچھلے سہ مہینوں میں جو کچھ بھی سیاتھی بول چال ہوئی ہے اس کی وجہ سے جتنا عوام تک کچھ پہن سکتا ہے لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سا سیات آپ کے نزدیک ہے جو کہ اس سسسن میں سے آ کر عوام کے لئے کچھ کر سکھے گا یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے یعنی سیاتھی استعقام ضروری ہوتا معاشی استعقام کے لئے اس لحاظ سے ایک اس کا ایک پہلو یہ ہے میں بالکل آپ سے اعتبار سکتی ہوں کہ عوام کو کیا ملا اور بنیادی چیز ہے یہ ہی چیز اور جس کے نعرے پہ ہر سیاستان آیا ہے اور جس میں زیادہ تر اپنی کے بھائیں پھری تو اس میں کوئی دوڑ آئے ہوئی نہیں سکتی لیکن ہمیں بواشی استقام اگر چاہیے تو اس کے دیئے سیاستی استقام بھی ضروری ہے اور اتنے جلدی کوئٹ کے پیسلے جو ہیں میرا خیال ہے ملکی تقدیر کو نہیں بڑھ رہی گے لیکن دوسری طرف بھی تو یہ دیکھ رہے نا ایک طرف تو عوام کو کچھ نہیں مل رہا آج بھی پاکستان کے اندر دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں وہ کبھی ایک دن بھی اسکول نہیں جا سکے سیونٹی پرسنٹ بچے تو اسکولوں میں داخل ہونا کے بعد میٹرک تک نہیں جا سکتے اس سے پہلے مجبور ہوکے ان لوگوں کو ان بچوں کو کوئی ماں باپ کام سے لگا دیتے ہیں جب اتنی زیادہ تعداد میں غریب لوگ رہتے ہوں اور پھر جو بھی ہمارے جمہوری حکمران جب الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو جس طرح جائیٹی نے لکھا کہ بھائی کہاں سیموک سکرین بنا دیا جاتا ہے کمپنیاں بڑھتی جاتی ہیں بزنس بڑھتے جاتے ہیں وہ پھر دکھاتے گھاٹا ہیں اور لیکن اس کی کمپنیاں بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ہم نے دیکھا پچھلے دور میں بھی قصے سنے کہ کوئی اپنا منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کوئی اپنا وہ جو موڈل تھی آیا نہ لی کچھ وہ لے جا رہی ہے کچھ بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں اور صرف سیاستدار نہیں ہیں بلکہ جو رولنگ کلاس ہے جنہوں نے اپنا پیسہ باہر شیف کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے کالا دھن اس قدر پاکستان کی معیشت کا حصہ بن گیا ہے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ پولکی لائی جائے جو تمام کالا دھن جو ملک سے باہر بھیجا گیا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے واپس لائے جائے پرائش آور انفلیٹڈ ہے زمین کی قیمت آزبان سے باتیں کر رہی ہے بد علمانی صاف ظاہر ہو رہی ہے ہر طرف لیکن صرف پیاسدار اس میں ملوث نہیں ہیں پیاسدار صرف معاشر کا ایک حصہ ہے باقی کا جو حصہ ہے اس کو بھی اس کی اتساب کے عمل سے گزارا جائے اس کے بغیر کبھی ممکنی نہیں ہے کہ ملک کے اندر ترقی ہو بڑی مہربانی نفی صاحب صاحب واشنگٹن ڈی سیما ٹیلی فرلین موجود ہوئی گفتگو تامدی وزیراعظم نواز شریف کے جنہیں کوٹ نائل کر آڈی چھ جو آئے پاکستان جو منظر نام آئے نواز شریف صاحب جلاس کے خطاب ہوئا ہے پاکستان لے شہباز شریف مکرر جو فیصل ہوئی شہباز شریف صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب انٹیریم وزیراعظم ورانہ جو فیصل ہوئی پروگرم جو اقت پورو تھے تو پہنے مزبان فیاز نیٹ کی ناجل سا گل